ایک کام کرو کہ اس کو نہلاتی تو ہوگی روزانہ یا دو دن بعد یا ایک دن بعد تم نے مسترٹ پاورڈر منگا کے رکھنا ہے ایک بار کی پانی ایک چاہ کا چمچ مسترٹ پاورڈر یہ ڈال کے نہلاؤ گی تو بچے کو موسم کا اثر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی دوسرے ایک کام کرو ایک پیالی آلیو آلیل لو زیتون کا تیل زیتون اور اس میں تم ڈالو گی چھے جوے لسن کے بغیر چھلے ہوئے اور اس کو سیاہ کرو جب لسن بکت سیاہ ہو جائے جو اگر تمہیں پر زافران ہے تو تھوڑا سا زافران بھی اس میں ڈال دو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں تم نے لسن سیاہ کیا اور تیل کو تھنڈا کیا اور لسن نکال دیا اس تیل کے رات میں سینے پہ حلق پہ پسیوں پہ ہلکے ہلکے مالش کرو کسی بھی بنیان پناؤ دودھ پلاؤ اس میں تھوڑی سی دو دانے اجوائن کے ڈال کے دودھ کو پکاؤ اور وہ دودھ پیڈر میں ڈالو اور بچے کو دے دو شہر دو ایک چاہ کا چامل جس میں دو دانے اجوائن کے ڈالو اگر زافران کا اکریشہ وہ ڈالو اس کو پکاؤ اوپر جھاگ آئے گا وہ پھیک دو پتلا پتلا شہر بچے کو پیلا خانسی نزلہ سب چیز انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور مسٹرٹ آرڈر ڈال کے میلا اوکی یہ ہے کپ کے لیے آپ اس طرح سے گھائے لیں اچھا اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور اس سے ساتھ ان کی بیچ پی لیں سب چیز یہ آپ جب تک ان کو فرائے کر رہی ہیں اس کو خوب کرسپی سا کریں گے آپا فرائے کریں گے ہلکا سا کالر راجہ کرسپی سا کرنا ہے یہ ہے کھیما جو کہ اچاری کھیما ہے کھرے لے کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے خوب جبردست مزدار ریسپیز ہو رہی ہیں پر سوال آپ نے بتانا ہے سوکی کھٹائی کا دوسرا نام کیا ہے آمچور ہے یا پھر عملی ہے جو لگتا ہے آپ کو صحیح آپ بتائیں گے ٹھپل ایٹ وان پر اور کالز کترو بھی بتا سکتے ہیں مزیدار باتیں کریں گے رسپیز جانیں گے ڈرنک بھی بائی کیا ہے خوب مزدار فلیور ہے اپل اس کے ساتھ کیا کینس کر سکتے ہیں کچھ ڈفرنٹ کرنے کے لیے کیا چیز ایڈ کی جاری ہے وہ جانا لے چھوٹا ساتھ بھی موسیقی 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 قیمہ آدھا کلو باری کٹے کریلے آدھا کلو تیلے پیالی باری کٹی پیاز تین باری کٹی کیری چار ہری مرچیں چھے کڑی پتے چند سوف کلونجی حلدی ایک ایک چائے کا چمچہ کٹی لال مرچ ادرک لسن کا پیس ثابت دنیا گوڑ ایک ایک کھانے کا چمچہ نمک ہس بھی ذائقہ کریلے کی کرواہت نکالنے کے لیے حلدی گوڑ ایک ایک چائے کا چمچہ اور املی ایک کھانے کا چمچہ نمک ہس بھی ذائقہ پھانڈی میں سکھائی جانے والی ریسپیز آپ موبائل فون پر بھی حاصل کر سکتے ہیں ایچ انڈی 420 لکھ کر 486 پر ایس ایم ایس کریں اور حاصل کریں آج کی ریسپی اچاری قیمہ اور کریلہ اپنے موبائل پر اپنے موبائل موبائل ملتا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے انگلی کا رف یہ آدھرا جیسن لیا یہ ٹومیٹو کےچپ ہے چلی ساوس ہے بلکہ ٹومیٹو کےچپ ملے گی یہ ہم دو یہ زیادہ ہے یہ ایک آدھی پیاری اب تمیٹو کےچپ ہوتی ہم پوری ایک دال لے کے چلی بھی یہ ساعت میں تو آدھا کم کر دیا یہ ہے انگلی کا نگل آری ایک،엔 گھڑا 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 پس، آدھا کپ چی پہ اور ایک ٹیبل سپون سکیگ یرے پھانے nat PA سفیدرب Sver bund ، hur nesps کالے بچھ Fehldi اور دو ہم نے گھڑا چلا ہوں ہم نے نمک پکائیں گے اب اس میں ہم نے کچھلا والحسن لکھا دیا سلکے سمیتا پھونے سلکے سمیتا پھونے اب ہم اس کو ایسے کریں گے کرہائی لیں گے کرہائی میں ہم تیل ڈالیں گے اس میں ہم لال ثابت مرچیں کڑی پتہ میتھی دانا اس کا بخار بنائیں گے اور اس کے بعد اس میں یہ ہم نے تقریباً یہ اگر ہم گھر میں دارمنٹ پرائیں گے تو اس کو ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے بھی سمیت مرچیں لیکن ہم یہاں بنا رہے ہیں تو ہم فوراں دالیں جب بھگھار تیار ہو جائے گا جب اس کا پانی خوشک ہونے لگے گا تو ہم دو عدد باری کٹے ویٹ بارٹر تھوڑی سی ہری مرچیں کٹی ہوئی ادرک لیمون کا رس کڑی پتہ ملچیں 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 لویاں شیر لے ملچیں ذات ملچیں بھا ملچیں نیا یہ دیکھیں کیمہ تو اپنے بڑا زبردست لگ رہا ہے ہاں ہاں یہ کیلی کا بھی ٹیسٹ ہوگا بہت کھٹی تھی آپ نے تھوڑی سی دالیا ہے اچھا جی نہیں نہیں کیلی آئیں گے دل کھول کے کھٹی ہے ہاں 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 کیا خجواری ہے مزدیک یہ ہے کیمہ اچاری کیمہ کریلے کے ساتھ ہے اور اچاری خوشبو اچاری مزدہ سا یہ کیمہ ہو گیا ہے اب ہم آگے ہیں چکن جو کیا ملی کی ساکس کے ساتھ بن رہا ہے اور تھوڑی دے مارینیٹ کر کے رکھنے جب تک اچھا ہے تھوڑا مارینیٹ ہوتا رہے گا آپا جاندی ہیں اوائل آپا کتنا آدھا کھا ہے آدھا کھا ہے آدھا ایک آدھا سی کپ ٹھیک ہے اس میں ہم یہ لاز سابت مرچیں لاز سابت مرچیں لاز سابت مرچیں یہ رہا ہے پہلے بہت آر رہی جا لیں اور یہ میتھی دانا میتھی دانا بس یہ اس کا ہے بھگار کریبتہ سابت مرچ اور میتھی دانے کا یہ بھگار ہے جو کہ آپ پہ بنا رہی ہیں اور جس یہ ہوگا تو پھر یہ مارینیٹ ہوتا ہے چکن اس میں چاہتے ہیں بسے انٹریجنٹ سے تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہو جاتے ہیں ریسیپی کا تو میں ہی سوچیں کتھ ہی مسے کی یہ چکن مرچیں اور یہ ساڑھے چابلوں سب بہت اچھی لگتا ہے اور آپ پہ لے کر بھی آئی ہیں ساڑھیں کے لیے اور کیمہ بھی بہت اچھا رائے گا چاری اچھا جی مجھے نکولر نہیں سمجھو یہ کون ہے ہلو جی اسلام علیکم کراچی سے مباشر اسلام علیکم کیسی ہیں جی کیسی ہیں کیسی ہیں آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کہیں آپ کیا کہیں گی میسیس بشیر میسیس بشیر جی جی خیریت سے آپ ٹھیک کا کہیں آپ کی سوال کا جواب دینا تھا دیجئے بالکل آمچور ٹھیک ہے جی نوٹ کر لیا اور کیا کہیں گی آپ کا پروگرام کی تاج کرنی کی وہ اچھا پروگرام ہے آپ کا بہت شکریہ کوئی فرمائز کریں گی آپ کی خانے بہت مزیچے ہوتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں جی بولے آپ کی کہیں بہت شکریہ مرکو مرکو ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے آپ نے کچھ اور پوچھنا تو نہیں ہے آہو 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 اور آہ 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 کھانے میں چھوٹاً اب رجا گا جائے گا اچھا یہ بولنس میں زیادہ اچھی رہتا ہے اچھا یہ چکن اپنے بولنس لینا اور اس میں یہ بنائیں گے خوب چیزی یہ ہٹا دیتا ہے بس اب پھر رجائے گا ڈرنگ اور میٹھائی کیا ہلا ہے یہ ہے تو فریجائے گا ہمیں گیے آیا تو سیلی اور ڈالو کنسیوں میں اور سیلی اور کھٹا ہوتا ہے چکت پٹا سا زور جسا چکت ہو گیا یہ ہو گیا یہ کام ہو گیا ہے اور بس یہ جس ہی گلی کی باقی مزید آپ نے جو چیزیں بتائیں وہ ہم کریں گے لیکن ہم اس سے پہلے بریک پوچھ جا رہے ہیں بس یہ ہو رہا ہے اس کو ہم گون رہے جب یہ ختم ہوگا ہم اس میں تماتے رگرہ کھری مرچیں نیبو ڈال دیں گے اور خوشبو میں سنگری ہوں کیا مزیدار آرہی ہے کیا زوجہ سلگی ہے یہ اچھا سپڑھ رہا ہے چکن جو کے املی کی ساس کے ساتھ ہے اچھی سی ریسیپی یہ پھر ڈرینک باہی اور فروڈ جوزیزن نیکچر کا اپل فلیور کس طہاں کا ہے جی سب لوگوں نے ٹرائی کیا ہے پر کیا ڈیفرینٹ ویریشن کر سکتے ہیں آپ نے ٹیس کے لیے چیک پر تھا خوب اچھا سا لگ رہا ہے آپ پا خوشبو تو اچھی آرہی ہے املی نمک کا ہے اچھا اوکے ٹھیک ہے آج میں نے پہیز اپنا پکتاوہ کھانا تو اسے چکھا پکتے میں اب اندربا ہے تو اب آپ نے جاالسی گلتا ذکہالے میں پکتے میں آپ اب اب نے تمپنا نہیں کیا 马فر زرف ہداぁ اوکوں میں بھرانی کتا میں کیا ہراں ایک سام cuatro 10 جانال seeds پتہیا ہے آپ کو دوسرا نام کیا ہے آپ کو لگتا ہے یہ آمچور ہے یا فر hemosions کیا ہے صحیح آپ 8881 پہ بتائیں اب درنگ جانیں گے مزید یہ چکن میں کیا ہو رہا ہے چونکہ چمارٹر اور باقی اور چیزیں بھی ڈلہ باقی ہیں وہ بھی جانیں گے لیکن اسے پہلے ہم لینے چھوٹا ساں چکن بون لیس آدھا کلو تیل ایک پیالی لیمو ایک باری کٹ ٹیمارٹر دو باری کٹ ہری مچار ساوت لال مرچ 8 میتھی دانے کڑی پتے چند بہر چلا لسن چار جوے باری کٹ ہری دھنیا آدھی گٹی ٹرماتو کیچپ املی کا گاڑا رس آدھی آدھی پیالی کٹھی کالی مرچ ایک چائے کا چمچہ بھن اور پسہ سفید زیرہ بزھی لال مرچ ایک ایک کھانے کا چمچہ باری کٹی ادرک دو کھانے کے چمچے نمک ہس پہ زائقہ ہانٹی میچ سکھائی جانے والی ریسپیز آپ موبائل فون پر بھی حاصل کر سکتے ہیں ایچ این ڈی فور ڈابل ٹو لکھ کر پور ایچ سکس پر ایس ایم ایس کریں اور حاصل کریں آج کی ریسپی چکن انٹامرینڈ ساوس اپنے موبائل دھا کلو تیل ایک پیالی لیمون ایک باری کٹ ٹیماتر دو باری کٹ ہری مرچ چار ساوت لال مرچ آٹھ میتھی دانے کڑی پتے چند بہر چلا لسن چار جوے باری کٹ ہرہ دھنیا آدھی گٹی ٹوماتر کیچپ املی کا گارہ رس آدھی آدھی پیالی کٹی کالی مرچ ایک چائے کا چمچہ بھن اور پسہ سفید زیرہ بزی لال مرچ ایک ایک کھانے کا چمچہ باری کٹی ادرک دو کھانے کے چمچے نمک ہس پہ زائقہ